بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طائر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ سے بات کروں گا غیر قانونی بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی غیر قانونی نوہا سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کے والا آل ریڈی ہم لوگوں نے بتا دیا ہے کہ جو چکری کا چکر ہے وہ ایسا گھومتا ہے کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے چکری کے چکر میں آپ دیکھیں کہ عبداللہ سٹی وہ بھی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے روڈل انکلیو وہ بھی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے مویڈا سٹی وہ بھی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے مویڈا والے تو آٹھ دفعہ اپنا نام چینج کر چکے ہیں ایک ہی جگہ پہ آٹھویں سوسائٹی بنا رہے ہیں عوام کو لوٹ رہے ہیں اورسس پاکستانیوں کو لوٹ رہے ہیں اور اس کے علاوہ نوہ سٹی کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ نوہ سٹی پی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو غیر قنونی بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کے جو چیرمین ہیں ساد نظیر نے ایک نیا ڈراما کھیلا ہے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ساد نظیر نے ایک پرانا نو سی کا لیٹر مختلف سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کروایا اور لوگوں سے انسٹالمنٹ لی کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا جو بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو جنہوں نے پلات لیا تھا ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے صرف سوشل میڈیا کے اوپر کچھ یوٹیوبرز ہائر کر کے یہ لوگوں کو جہانسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ڈیولپنٹ کا کام ہو رہا ہے اس بلاک کی بیلٹنگ ہو چکی ہے اس بلاک کی ہو رہی ہے اس طرح کی چیزیں لیکن آج جو ایک نیا ڈراما ساد نظیر کے کہنے پر کھیلا گیا ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ ساد نظیر نے اورسس پاکستانیوں کو لوٹنے کے لیے کون سا نیا ڈراما کھیلا ہے جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو ممران تھے ان کو لوٹنے کے لیے کیا پلان بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ نوہ سٹی کے اگر ہم بات کریں تو جو اس کے مالک ہیں چودری جنید انہوں نے بھی اب ایک ڈراما کھیلا ہے آج کے تقریباً تمام جو قومی اخبارات ہیں ان کے فرنٹ پیج کے اوپر ایک اشتہار دیا گیا ہے کہ نوہ آ رہا ہے کس کو معلوم نہیں کہ نوہ غیر قانونی ہے کس کو معلوم نہیں کہ جو نوہ سٹی کو سیول ایوییشن ایتھارٹی نے جو این نو سی دیا تھا سرور خان کے حکم پر وہ غیر قانونی طریقے سے این نو سی دیا گیا تھا کس کو معلوم نہیں کہ چکری کے چکر میں جتنی ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں وہ نوہ سٹی ہو جائے انہوں نے رنگ روڈ کے نام پر عوام کو کتنا بے وقوف بنایا اور اس کے علاوہ آپ کو آج ہم بتائیں گے کہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان سکائی مارکٹنگ کی اوپر میں بات کروں گا کیونکہ جتنی بھی ہاؤزنگ سوسائٹیز جو غیر قانونی ہوتی ہیں ان کی مارکٹنگ جو ہے وہ یہ سکائی مارکٹنگ کی ہاتھوں میں ہوتی ہے اکثر جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ یہ مارکٹنگ والے کرتے ہیں لیکن آج سکائی مارکٹنگ کے حوالے سے ان کے ملازمین نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چکری کے چکر میں قائم غیر قانونی بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی آپ سب کو معلوم ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیرمین ہے سعد نظیر جو ان کے ڈیریکٹر ہیں چودری نیم اجاز اور دیگر ان کے اوپر بہت سے مقدمات درج ہیں قتل کے مقدمات ان پہ درج ہیں لیکن یہ اس قدر باثر قبضہ مافیا ہے کہ ان کے جو تانے بانے ہیں آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر سیاستدانوں کے ساتھ ہیں اور یہ جو سیاسی شخصیات ہوتی ہے ان کو یہ پیسے بھی دیتے ہیں تاں کہ ان کی پسٹ پناہی کریں اور ان کو کوئی ادارہ ہاتھ نہ رکھیں لیکن یہاں پہ سب سے جو اہم بات ہے جتنے بھی ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں خواہوہ نوہ سٹی ہے رونن ان کلیو ہے مویڈا ہے عبداللہ سٹی ہے بلیو ورلڈ ہے اور دیگر جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر کیا وجہ کہ فائی سائبر کرائم سیل کاروائی کیوں نہیں کرتا کیا وجہ راولپنڈی ڈیویلیپنٹ آتھالٹی کی جانب سے متعدد بار لیٹرز لکھے گئے لیکن اس کے باوجود نہ تو نیب ہلتا ہے اور نہ ہی فائی سائبر کرائم سیل کوئی انکوائری کرتا ہے پچھلے دنوں وہ پروگرامز ہم نے کیا تھے اس کے بعد سائبر کرائم سیل حکام نے کہا دی ہم انکوائری کر رہے ہیں لیکن اب دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے چیئر میں ساتھ نظیر انہوں نے یوٹیوبر ظاہر کیے ان یوٹیوبر کے ذریعے وہ پروگرامز کرواتے ہیں اور اس قدر وہ سپنے دکھاتے ہیں کہ یہ ایسی ایشیا کی اتنی بڑی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے کہ غیر قنونی تو ہے لیکن یہ یہاں پہ ایک نیا شہر بات کرے گی لیکن معلوم نہیں کہ ادارے کیوں سوئے ہوئے ہیں کیا اداروں کو بھی لکمہ دے دیا گیا ہے کیا ادارے بھی مبینہ طور پر ان جالی اور غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کی پشت پنائی کر رہے ہیں یہ بہت سے سوالات ہیں رالپنڈی ڈیویلیمنٹ اتھالٹی حکام سے ہماری بات انہیں نے کہا ہم تو بہت زیادہ لیٹرز لکھ چکے ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے ہم شہریوں سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ خدارہ ان غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز میں انویسمنٹ مت کریں لیکن اگر کوئی شہری خود اپنے پیسے ڈبونا چاہتا ہے تو بہ خوشی ڈبوئے اس کے لبا رالپنڈی ڈیویلیمنٹ اتھالٹی حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم آل ریڈی ایف ای اے کو مراصلہ لکھ چکے ہیں نیب حکام سے رجوع کر چکے ہیں لیکن وہ ادارے بھی ان کے خلاف انکوائرییں نہیں کر رہے اور اس کا مطلب ہے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ جس طرح ملک ریاض فائلوں کو ٹائرے لگاتے تھے ٹائر لگاتے تھے اسی طرح غیر قروری ہاؤزنگ سوسائٹی بلیو ورلڈ ہو گیا نوہ سٹی ہو گیا انہوں نے بھی اپنی فائلز کو ٹائر لگوا لیا ہے پیسوں کی ریل پل شروع کر دی ہے لیکن جو ساتھ نظیر ہیں بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے چیئرمین انہوں نے اب ایک نیا ڈراما کھیلا ہے کیونکہ جب سے ہم نے پروگرام کیا ہے بہت سے جو ممبران تھے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے انہوں نے انسٹالمنٹ روک لی تھی اب جو ڈراما کھیلا گیا ہے اورسیز بلاک اور جرنل بلاک کا اور اس میں ایک جو مختلف ویٹس ایپ گروپس میں میسج شیئر کیے گئے ہیں ساتھ نظیر جاری بات ہے چیئرمین ساتھ نظیر ہیں ان کے حکم پہ یہ میسج جنریٹ ہوا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دوزار سترہ سے لے کے دوزار بیس تک اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ دوزار سترہ میں ڈالر کا کیا ریٹ تھا اور دوزار بائیس میں ڈالر کا کیا ریٹ ہے اب دوزار سترہ میں جس نے ڈاؤن پیمنٹ دے کے وہاں سے فائل خریدی اب اس کو معلوم تو نہیں کہ اس کو پلات کب ملے گا پلات ملے گا بھی یا نہیں ملے گا لیکن جو میسج جنریٹ کروائے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دوزار سترہ سے دوزار بیس تک جو بھی فائلر ہے انہیں نے اگر اپنی انسٹالمنٹ پے نہیں کی تو ان کیا جو فائل ہے وہ بلاک کر دی جائے گی یا ان کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ کینسل کر دی جائے گی اب اس کے بعد ہو گا گیا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ جو اس طرح کی سوسائیٹیز ہوتی ہے غیر قانونی یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ آپ سے انویسمنٹ اٹھاتے ہیں پھر ان کے پاس جگہ تو ہوتی نہیں ہے کیونکہ بلو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی غیر قانونی ہے اور ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے پانچ لاکھ سے زائد فائلیں بیچ چکے ہیں اور ان کے پاس زمین اتنی نہیں ہے ان کا کام جو اس کے مالک ہیں ساد نظیر ان کا کام یہی ہے کہ عوام کو لولی پاپ دینا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ سوشل ایکٹویسٹ ہائر کرنا ان کے ذریعے پروگرامز کروانا تاں کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کٹھی کی جائے اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک پیک جو ہوتی ہے انہوں نے جو اپنا ایم بنایا ہوتا ہے اس میں یہ جب پہنچیں گے تو یہ رفو چکر ہو جائیں گے یہ بات آپ نوٹ کر لیجیگا اب جو میسیج جنریٹ کروایا گیا ہے دوزار سترہ سے دوزار بیس تک جنہوں نے پیمنٹ نہیں دی یعنی کہ جنہوں نے انسٹالمنٹ نہیں دی ان کے پلات یعنی کہ ان کے فائلز منسوخ کی جا رہی ہیں یا ان کو بلاک کیا جا رہا ہے اب اس کے بعد یہ ایک ڈراما کھیلیں گے یہ جو ڈراما دوزار سترہ سے دوزار بیس کا اس وجہ سے کھیلا گیا ہے تاں کہ جن لوگوں نے ان کو ابھی تک انسٹالمنٹ نہیں دی اب ظاہری بات ہے جو جس شخص نے جس شہری نے فائل لیے اور ابھی دوزار بائیس ہے تو آپ یہ بھی اندازہ کیجئے گا کہ جو آپ کٹوٹی کریں گے پہلے تو بات ہے آپ ان کو پیسے واپس ہی نہیں کریں گے اگر آپ پیسے واپس بھی کریں گے تو یہ بھی اندازہ لگائیے گا کہ دوزار سترہ میں جب آپ نے انویسمنٹ لی تھی ڈالر کا ریٹ کیا تھا دوزار بائیس اب آ گیا ہے اور اب ڈالر کا ریٹ کیا ہے یہ ایک نیا ڈراما تھا ساد نظیر کی جانب سے عوام کو لوٹنے کا اس سے پہلے آپ کو پتا ہے ان کے اپنے پیج کے اوپر جائیں ساد نظیر کا فیس بک کے اوپر پیج ہے اس پہ بھی انہوں نے اسی طرح این نو سی کے ایک جالی ڈراما کھیلا تھا عوام کو لوٹنے کے لیے اس وقت بھی انہوں نے کروڑا روپے کی انسٹالمنٹ اکٹھی کی تھی اب انسٹالمنٹ لوگوں نے روک لیا ہے اور اب انہوں نے ایک دوسرا ڈراما شروع کر دیا ہے کہ آپ کے پلات منسوخ کر دی جائیں گے آپ کی فائلیں بلاک کر دی جائیں گی یہ ایک ڈراما تھا اور اس کے لیے آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتا دوں کہ جو نوہ سیٹی ہے انہوں نے آج ہاؤزنگ سوسائٹی جو غیر قانونی ہے انہوں نے آج تمام جتنے بھی قومی اخبارات ہیں وہاں پہ اشتہار دینا شروع کر دی ہیں کیونکہ کل سے ان کے نوہ سیٹی کے جو متاثرین ہیں وہ بھی اب آپ کو انقریب آپ دیکھیں گے وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے کیونکہ بہت بڑی سرمایہ کاری انہوں نے بھی اکٹھی کی ہے نوہ سیٹی کی جو انتظامیہ ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے بیگ پہ سرور خان ان کے سبزادے اور دیگر ان کے قریبی رفقہ ہے اور انہوں نے بیٹھ کی یہ پلان بنایا تھا عوام کو لوٹا تھا اب دیکھ لیں اب جو ایک اشتہار دیا گیا ہے اس اشتہار میں یہ لوگوں کو کس طرح پابند کریں گے کہ آپ دوبارہ انویسمنٹ لے کے آئیں آپ دوبارہ انسٹالمنٹ جمع کروائیں لیکن ان کے پاس بھی زمین اتنی نہیں ہے جتنا وہ وویلہ کر رہے ہیں چودری جنید جو اس کے مالک ہیں ان کا ماضی بھی آپ دیکھ لیں کیا تھا اب یہ جو اشتہار کی جو گیم ہے یہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ کو سکائے مارکٹنگ کی بات کروں سکائے مارکٹنگ والے کہتے ہیں یہ ہم فراد نہیں کرتے تو سکائے مارکٹنگ کے جو سی اوئے عثمان عالم صاحب ان سے میں مخاطب ہوں جناب آپ نے نو امپلائیس کو فائر کیا تھا دسمبر میں اور آپ نے جب ان کے ساتھ ان کو جاب دی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو تھلٹی یا فورٹی تھاوزنڈ آپ کو سیلری دی جائے گی اور اس کے بعد ان کو کہا تھا جو سیلز آپ لے کے آئیں گے ون پرسنٹ آپ کو کمیشن بھی دیا جائے گا یہ جب آپ نے ہائرنگ کی تھی لیکن ان نو ملازمین کو آپ نے فائر کر دیا ہے اب نہ آپ ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں جن جو امپلائیس جنہوں نے سیلیں کی تھی نہ آپ ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں اور دو ماہ ہو چکے ہیں ابھی تک آپ نے ان کی سیلری رو کی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ بھی انچی دکان پھیکے پکوان والا کام کر رہے ہیں آپ بینرز تو بہت بڑے بڑے اور اچھے اچھے لگاتے ہیں مارکٹنگ بھی بڑی اچھی طریقے سے کرتے ہیں لیکن آپ بھی لوگوں کو کیا لوٹ نہیں رہے جو آپ کے ملازمین ہیں جن کا لیٹر ہمارے پاس محصول ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک امپلائیس کے اوپر تو آپ کی جو بھی انتظامیہ تھی انہوں نے لکھا تھا کہ انسینٹیو اور سیلری پینڈنگ اس طرح ان جو نوجوانوں سے میرا رابطہ ہوا انہوں نے کہا جی بلکل انہوں نے ہماری سیلری رو کی ہوئی ہے چار سے پانچ ایسے امپلائیس ہیں جنہوں نے ان کو سیلز بھی دی تھی وہ کمیشن بھی یہ لوگ نہیں دے رہے اور اب جو نوجوان آپ کے دفتر کے چکر لگا رہے ہیں تو آپ ان کو لالی پاپ دے رہے ہیں ابھی یہ پہلا فیز ہے آگے جو سکائے مارکٹنگ کے اور بھی اس طرح کے کئی اور بھی واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے تاکہ آپ کو خود معلوم ہو جائے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی پبلی سیٹی تو کرتے ہیں ان کے اپنے دفاتر کے اندر کیا محول ہو رہا ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ